گلاس ٹیکنیکل چینل کی طرف سے آپ کے لیے ایک اور ہم لوگ ٹیکنیکل ویڈیو لیکھے ہیں اصرف یہ جو ویڈیو یہ جو فرنٹ ہے یہ پلازے کا فرنٹ ہے اس کی جو ویڈھ ہے وہ ہے جی چھبیس فٹ اور جو اس کی ہائٹ ہے ہائٹ آرہی اکیس فٹ اکیس بائیس چھبیس کا فرنٹ ہے اور یہ سپائٹر فٹنگ ہے اور یہ پارٹ ون ہے ٹھیک ہے پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے پیچھے جو فن لگے گی فن کا سائز آپ لوگوں نے کیسے نکالنا ہے اور اس میں ہول ورکنگ آپ نے کیسے کیسے نکلوانی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پارٹ ون ہے تو پارٹ ون میں ہم صرف اور صرف جو فرنٹ پہ گلاس آرہا ہے اس کی بات کریں گے جس کی ویڈھ ہے چھبیس فٹ اور ہائٹ ہے اکیس بائی اکیس فٹ یعنی کہ اکیس بائی چھبیس کا ہمارے پاس فرنٹ آرہا ہے تو اس کی جو ایک دو تین چاروں سائیڈوں کے اوپر ہمارا آدی بائی پونی کا یو چینل لگا ہوا ہے اس میں گلاس لگا دیا ہے اب بات کرتے ہیں جی ابھی ہرمونیوم کا چینل ہم نے لگایا نہیں ہم نے صرف اور صرف سائز لیا ہے تو ہم نے سائز گلاس کے ٹیمپر کروانے کے لیے باہر نکال دیئے تو یہ ہم لوگ ٹیکنیکل جو کام ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بھائی آپ کا بتائے گا ٹیکنیکل طریقے سے آپ لوگوں کے پاس آگر یہ پرنٹ کا سائز آتا ہے تو آپ نے ایسے ہی سائز لینا سیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایک دو تین چار پانچ پیسوں میں ورث میں گلاس آ رہا ہے اور ہائٹ میں آ رہا ہے ایک دو تین پیسوں میں ٹھیک ہے اور اس کے ہم لوگ سائز کیسے لینا سیکھ سکتے ہیں اور یہ فن ملا گلاس ہے بارہ میں سپائٹر پیٹنگ ویدھ فن ہے ٹھیک ہے اس کا یہ پارٹ ون ہے اچھ آپ بات کرتے ہیں جی چھپیس فٹ میرے پاس آ رہی تھی ٹوٹل اس کی ورث آ رہی تھی چھپیس فٹ اس کو جب میں نے انچیوں میں کنورٹ کیا تو یہ میرے پاس آگی تین سو بارہ انچ تین سو بارہ انچ کی میرے پاس ورث آگی اور جو میرے پاس ہائٹ آ رہی تھی وہ آ رہی تھی اکیس فٹ اکیس فٹ کو جب میں نے انچیوں میں کنورٹ کیا تو میرے پاس آگی دو سو باون انچ یعنی کہ دو سو باون ہائٹ ہے اور تین سو بارہ انچ میرے پاس ورث ہے تو اس میں اب میں نے لوزنگ کتنی دینی میں زیادہ اثر پہ ڈٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا ہو سکتا ہے آپ ایک دو تین چار پانچ پیسوں میں لگانا چاہتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ چھے پیسوں میں لگانا چاہتے ہیں یا اگر آپ پانچ اور چھے پیسوں میں لگانا چاہتے ہیں گلاس کا فرنگ تو پھر میں جو آپ کو لوزنگ بتاؤں گا یہ بلکل پرفیکٹ آپ کی لوزنگ آئے گی آپ آنکھیں بند کر کے سائز لے کے ڈرائنگے بنا کے فیکٹری میں بجوا دیں ٹیمپر آئے گا گلاس تو آپ لوگ بڑی آرام سے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جی تین سو بارہ میں سے ہم نے جو ٹوٹل لوزنگ دینی ٹوٹل آپ نے ٹوٹل ایک چیزیں لازمی چیک کیا کریں سال اور گنیاں لیول وغیرہ اس کا چیک کر دیا کریں سال گنیاں لیول میں ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر سال گنیاں لیول میں نہیں بھی ہے تو اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے آپ لوگ ٹیپر کے سائز کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میرے پاس ہا رہی تھی جی تین سو بارہ انچ ورث ہا رہی تھی اب میں نے جو ٹوٹل لوزنگ دینی میں ایک ایک چیز کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہمارا جو دیوار کے ساتھ جو گلاس آ رہا ہے اس میں آدھی بھائی پونی کا ٹوٹل ایک لینٹھ ہے ہماری نیچر سے اوپر تک ٹھیک ہے ہم نے جو دیوار والا گلاس اس کو ہم نے لوزنگ دینی ہے تین سوٹر ٹھیک ہے تین سوٹر یہ آگی تین سوٹر اس سائیڈ پہ جو گلاس آئے گا اس کو لوزنگ آگی تین اور تین چھے 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 اور سات آٹھ نو دس یعنی کہ دس سوٹر ہم نے ٹوٹل ورث کا سائز لے لینا اس میں سے ہم نے دس سوٹر مائنس کر دینا دس سوٹر کا مطلب ایک انچ دو سوٹر آپ نے ٹوٹل لوزنگ دینی ہے پورا پورا سائز لے لینا سال گنیاں لیول ہے تو پھر آپ نے ٹوٹل جو لوزنگ دینی ہے ایک انچ دو سوٹر لوزنگ دینی ہے ایسی ڈرائنگ بنانی ہے تو پھر آپ نے فیکٹری بجوا دینا میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہول ورکنگ کیسے کیسے آنی ہے اور کتنی آنی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جی اس کی ہائٹ 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 آ رہی میرے پاس دو سو باون انچ دو سو باون انچ جو میرے پاس ہائٹ آ رہی ہے یہ نیچے جو ہمارا فرش ہے اور اوپر سے جو جہاں پہ جا کے ہمارا وہ لینٹر کا جہاں پہ گلاس آنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ گلاس آنا ہے وہاں تک میرے پاس آ رہی دو سو باون انچ اچھا اب میں اس کو کتنی لوزنگ دوں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے کیونکہ جو یہاں پہ آئے گا جو ہمارا یہ آئے گا دروازے والی سائز اس کا سائز تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہوگا اور جو فکس آئے گا اس کا سائز تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہوگا لیکن اگر ہم لوگ پورا بھی رکھ دیتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو زیادہ بریقی میں آہ آپ کی جنجل میں آپ کو ڈالوں گا نہیں آپ کو میں اس سے باہر نکالوں گا کیونکہ آپ کا فائدہ ہو اور آپ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں اور آپ آسانی سے سائز لینا سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو سو باون نیچ میرے پاس پورا آ رہا تھا نیچے سے لے کے اوپر تھا کہ اب میں نے ٹوٹل لوزنگ کتنی دینی ایسے ہی میں نے وہی کلیہ لگانا ہے تین سوٹر میری نیچے آگی اور تین سوٹر میری لوزنگ آگی اوپر یہ آگیا جی ہمارے پاس چھے سوٹر ٹھیک ہے چھے سوٹر لوزنگ آگی چھے کہ بعد ایک سوٹر کی یہ لوزنگ آگی اور ایک سوٹر کی یہ لوزنگ آئی گی چھے سات آٹھ یعنی کہ ٹوٹل جو میرے پاس لوزنگ آئی گی ایک انچ آئے گی یعنی کہ متا ختم کرتے ہیں ہائٹ جو میرے پاس آ رہی ہے اگر میرے پاس دو سو باون انچ آ رہا ہے تو میں نے دینی ہے جیس کی لوزنگ ٹوٹل ہائٹ میں ایک انچ اچھا آپ بات کرتے ہیں اگر یہ تین پیس یہ تو میں تین پیسوں کا بتا رہا ہوں نا اگر چار پیسوں میں آ جاتا ہے تو پھر میں کتنی لوزنگ دوں اچھا اگر تو آپ کا نیچے اوپر آدھی بھائی پونی کا یو چینل لگ رہا ہے تو پھر اگر ایک دو تین پیسوں میں میں بتا رہا ہوں اگر آپ کے چار بھی پیس ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا سائز یہ ہی آئے گا لوزنگ اتنی ہی آئے گی ایک انچ اس میں آپ کو کم کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل پرفیکٹ سائز آئے گے اچھا میں لیکن تین پیس کے پیس کو آپ کا بھی بتا رہا ہوں تو میں اسی کے حساب سے آپ کو لیکن وہ ایکسٹرzilla بھی میں بتا رہا ہوں تو اگر آپ کے م При Gaming میں ہو جی اگر ہمارا چار پیسوں میں آ جاتے تو اگر چار پیس میں بھی آتا ہے پھر بھی آپ نے ہائٹ میں ایک انچ لوزنگ دینی ہےumbling میں جیسے ایک ڈو تین چار پانچ پانچ پیس آ رہے ہیں اگر ایسے بھی خیوش پیس ہم آ رہے آتے دنے ہم نے جو لوسنگ دینی ہے وہ دینی ایک انچ دو سٹر۔ ویٹھ میں ہم نے ٹوٹل لوسنگ دینی ایک انچ دو سٹر اور جو ہائٹ ہے ہائٹ میں ہم نے دینی پوری ایک انچ نے اسکر نیچے اوپر ہمارا ادھی بھائی اكس پونی کا اینیل ہے سائڈ اخت ہído اكس پڑی بعد. جب بات کرتے ہیں جی یہ جو دور ہے دور دور ہوتا ہے بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی دور کا سائز ہمیں بتائیں اللہ یار آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں پھر آپ کو سمجھ آئے گی اصل آپ کا فائد پھر ہوگا ٹھیک ہے میں کون سے آپ سے پیسے لے رہا ہوں ویڈیو تو بالکل فری کاؤسٹ میں بناتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جی یہ جو دروازے اس کو ہم لوگوں نے نیچے سے اوپر تھا کتنی ہی لوزنگ دینی بیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو میں دروازے کو لوزنگ دیتا ہوں جس کے نیچے والی سائیڈ پہ بھی پیچ ہوتا ہے اور اوپر والی سائیڈ پہ بھی ایل پیچ آتا ہے اچھا ایک چیر میں یہاں پہ اور ایڈ کر دوں آپ لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ سٹیٹ پیچ ہمارے بہت سارے ویور جو ہمیں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لگاتے سٹیٹ پیچ آپ سے ریکویسٹ ہے سٹیٹ پیچ کا استعمال آپ مت کیا کریں سپائٹر فیٹنگ میں ڈبل ڈور میں جہاں پہ یہ سپائٹر آتا ہے ادھر آپ ایل پیچ فیٹنگ کا استعمال کیا ہے کیا کریں جیسے کہ یہ میں نے بنائی ہے اس سائیڈ پہ بھی میں نے بنائی ہے اوپر والی سائیڈ پہ ایل پیچ اور نیچے والی سائیڈ پہ سٹیٹ پیچ جو کہ فلور مشین کے اوپر بیٹ جاتی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جی اس کو ہم لوگوں نے کتنی لوزنگ دے نہیں ہے یہ بڑا ٹیکنیکل آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے اور بار بار یار بار بار ایک ہی سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں اچھا بیسی میں بتا دوں پانچ ستر لوزنگ آتی ہے لیکن یہاں پہ ہماری لوزنگ کتنی آئے گی تو آپ کو پریشان ہونے گی یار کوئی بھی ضرور نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ کی ایک انچ ہی لوزنگ آئے گی کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیک ہے دیکھیں پانچ ستر تو ویسے میری لوزنگ آگی جو میں نے ڈور کو دیتا ہوں ٹیک ہے پانچ اور تین ستر میں نے اس کو دے دی پانچ چھے سات آٹھ آٹھ ایک ان تو یہ ہی پہ ستم ہو گیا اب جب بات کرتے ہیں ایک اور ایک یہ دو ستر ہمارا تو یہ اتنی میں نے اوپر اور نیچے ارجسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے تو کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ٹیک ہے اگر ڈبل ڈور لگ رہے ہیں جی دور کے اوپر جیسے کہ یہ تلی ہے تلی کے ساتھ پھر یہ گلاس ہے اور پھر یہ فکس گلاس ہے ہائٹ میں آپ نے ٹوٹل ایک انچ لوزنگ دینی ہے ڈبل ڈور کے ساتھ یہ لیں میں لکھ دیتا ہوں ڈور ہے یہ ٹیک ہے یہ بھی ڈور ہے یہ لیں ٹیک ہے ہائٹ ہے جو اس میں آپ نے ایک انچ لوزنگ دینی ہے جو بھی رہت ہے اس میں ایک انچ دو ستر لوزنگ دینی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جی اس میں جو سپائٹر کا استعمال کر رہے ہیں وہ کونسا ہے دیکھیں نورمل جو چلتا ہے انڈیا بنگلہ دیش نفال میں یو ایسے میں تو اصل پہ وہ آپ کو پتا ہے کافی زیادہ expensive ہے ادھر کے جو سپائٹر بغیرہ وہ quality میں بھی اچھی ہیں ٹیک ہے اچھا اس میں جو ہم لوگوں کا سپائٹر لگ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے جی آٹھ ہنچ یہ جو سائز آ رہا ہے ہمارے پاس یہ آ رہا ہے جی آٹھ ہنچ میں یہاں میں منشن کر دیتا ہوں آٹھ ہنچ آ رہا ہے یہاں سے یہ یہ آٹھ ہنچ آ رہا ہے ٹیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں جہاں پہ یہ کورنل ہوتا ہے جب آپ یہ ڈرائنگ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلاس کی ڈرائنگ ہے ٹیک ہے گلاس کی جب بھی آپ نے ڈرائنگ بنانی ہے تو اس کو بقیدہ آپ نے لکھ کے بتانے ہیں تو بھائی ادھر سے بھی تین انچ ساس اتر اور ادھر سے بھی تین انچ ساس اتر یہ یعنی کہ یہ جو ہول ہے اس کے میں بات کر رہا ہوں ٹیک ہے سمجھ گئے ہوں گے یعنی کہ یہ جو آپ کا ہول آئے گا یہاں سے بھی تین انچ ساس اتر اور یہاں سے بھی آپ کا تین انچ ساس اتر پہ ہول آئے گا بات کرتے ہیں ہول کتنے انچ کا آئے گا اور کتنے ایم ایم کا آئے گا اگر آپ کا سپائٹر فٹنگ میں گلاس آ رہا ہے کوئی بھی آپ کے بعد سائز آ رہا ہے تو ٹوٹل جو آپ کا ہول ورکنگ آئے گی بیچ میں اٹھتیس سے چالیس ایم ایم ٹھیک ہے اٹھتیس ایم ایم کا بھی آپ لوگ کروا سکتے اور چالیس ایم ایم کا بھی آپ ہول کروا سکتے یہ بڑا ایک انٹرنیشنل اور سٹینڈر کے حساب سے میں آپ کو طریقے کار بتاتا رہتا ہوں اچھا بات کرتے ہیں یہ بھی سپائٹر کا ہم لوگ کیسے سائز لیں گے تو یہ بھی سمپل ہے ٹھیک ہے یہ سنگل سپائٹر مل جائے گا آپ کو چار انچ کا جو کہ سنگل لگے گا نیچے فرچ پہ اس کا بھی آپ نے ایسے ہی ڈرائنگ بنانی ہے تینین ساس اتر یہاں سے اور تینین ساس اتر یہاں سے ٹھیک ہے جب آپ بنا دیں گے تو فیکٹری میں بھیجوا دیں گے ہول کا سائید ہے کہ وہ آپ کروا لیں چالیس ایم ایم کیونکہ یہ دیوار سے بھی تھوڑا سا آگے ہٹے گا تو تینین ساس اتر ہی آپ کا گلاس سے یہ آئے گا گلاس سے یہ آئے گا اور جو ہول آئے گا آپ ایسے فرنٹ کو جس کی چاروں سائیدوں کے اوپر سپائٹر بھی ہے اور آدھی بھائی پونی کا یو چینل بھی ہے اس میں آپ لوگ جو ہول ورکنگ کا سائز ہے وہ رکھوا سکتے ہیں چالیس ایم ایم ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری بھی لائک کر دیں ہمارے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیا تو لاجبی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں جو سائیڈ پہ گھنٹی کا بٹن ہے اس کو سب سے اوپر والی گھنٹی پہ جا کے پش کر دیں اچھا اب بات کرتے ہیں ہمارے بہت سارے جو بیوز کے بعد میں مجھے میسیج کرتے ہیں کمٹس باکس میں بھائی اپنا نمبر دیں تو میرے بھائی میں اپنا نمبر آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ میں سے کسی بھی ہمارے دوست نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو میرا ای میل ایڈریس سائیڈ پہ ہے اچھا اگر آپ اپنی مرضی کے جو سائز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا سائز کوئی بھی آ رہا ہے آپ چاہتے ہیں جی ہمیں ہمیں سائز نکال کے دیں کے اوپر آئیں ای میل کے اوپر آگے ہمیں ایک میسیج کریں تو میں ادھر آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اگر تو آپ انڈیا نے باید کسی بھی کنٹری سے ہیں تو پھر میں آپ کو اپنا جو فون نمبر ہے وہ سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گا پھر آپ نے اسی کے اوپر مجھے ایک پوری ڈرائنگ ڈرائنگ بنا لیں یا ایسے سائز بتا دیں جو سال گنیے میں وہ مجھے سائز بتائیں گے میں بالکل ایکوڑیٹ آپ کے سائز نکال کے آپ کو پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ایک گلاس بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بھائی آپ آپ کے بھائی کا یہ پرومیس ہے ٹھیک ہے آپ کا فائدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا بھی ہوں بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ مجھے جانتے ہیں میرے جو کمٹس باکس ہے ادھر آکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کوشش یہی کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں لوگوں کا فائدہ فائدہ پروائیڈ کرو ٹھیک ہے لیکن ظاہر سی بات ہے میں مجھے اگر آپ ارجنٹری بولیں گے تو ہمارا یہ سائز کوئی بھی سائز ہو سکتا ہے سپائٹر میں اور ڈی اٹھالیس ایچ وغیرہ میں کسی بھی قسم کا آپ کا اگر گلاس کے ریلیٹیڈ علمونیم کے ریلیٹیڈ سیلنگ کے ریلیٹیڈ کسی بھی قسم کا ایم ایس کے ریلیٹیڈ آپ اگر سائز گلاس کے اور کسی بھی ریلیٹی سے آپ اپنی مرضی سے سائز نکلوانا چاہتے ہیں ہم لوگ اس کے چارج جو آپ کو پے کرنے پڑیں گے وہ پے کیسے کرنے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے جب آپ مجھے میل پہ جا کے میسیج کریں گے تو ایسی بات ہے اگر آپ میرا پرسنل ٹائم لیں گے تو میں بھی بیزی ہوتا ہوں آپ کی مرضی کے حساب سے اگر میں سائز نکالوں گا تو وہ آپ کو اس کی فیس پے کرنی پڑے گی کیونکہ میں ویڈیو آپ کو فری پروائیٹ کر سکتا ہوں تو ایسے جو ٹیکنیکل سائز ہے میں معذرہ چاہتا ہوں وہ ہمارے سائز جو آپ کو بتاؤں گا وہ فری نہیں ہوں گے اس کی آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر کہتا ہوں یار ویڈیو کو کم سے کم لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں سزاک اللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے جہیں اجازت اللہ حافظ